زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی فَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَهْلِ التُّقَى وَالنُّقَى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفِي مقامٍ آخر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ بُدَّى آمنت بالله صدق الله العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُعِينُ الْمُعِينُ الْمُعِيثُ الْكَرِيمُ جی لگا کر نبی آلِ نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام کا حدیعہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم زہرہِ قلی جس میں حسین اور حسد پھول آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے میں نے قرآن کی مشہور آیت پڑھی ایک آیت سے عظمتِ صحابہ کا ثبوت ملتا ہے اور دوسری آیت سے عظمتِ اہلِ بیعت کا ثبوت ملتا ہے اور پڑھی میں نے اس لیے ہے کہ سرکارِ مفتی آعظم کے حرص میں ان دو آیتوں کو پڑھ کر دو چیزوں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں تاکہ زمانے کو پتا چل جائے بریلی کل تک جو خدمت کیا کرتا تھا آگ بھی کر رہا ہے کل تک بریلی والوں کی یہی بولی تھی کل کے رضا ہے خنجرِ خخار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں ہندوستان میں جو ایک آگ لگی ہے جہاں جاؤ جدر جاؤ جس طرف جاؤ جسے دیکھو جس کو اس چنجے کا طریقہ نہیں آتا وہ بات کرتا ہے مصطفیٰ کے صحابی پر جس کو اردو نہیں آتی وہ بات کرتا ہے مشاجراتِ صحابہ کی جس کو تاریخ کے بارے میں معلومات نہیں وہ بات کرتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی سیدنا امیر معاویہ کی آپ اتفاق رکھتے ہیں تو ذرا اس کا اظہار تصویر و تحلیل کی شکل میں کرئے محبت سے بولے ہیں رسولِ کریم علیہ السلام کے چہیتے نوازے جس کو زمانہ حسنِ مصطفیٰ کہتا ہے وہ حسنِ مصطفیٰ جس کو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا اگر بلندی کی بات سمجھنا ہے تو مطلعہ القمرین کو پڑھئے عالی حضرت امام اہل سلنت فرماتے ہیں مولا اے کائنات کے لیے جب حضرت مولا اے کائنات سے میرے نبی نے فرمایا علیہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ خانہِ کعبہ کی چھت پر جو بترکھا ہے اس کو توڑ دو یہاں تک تو روایت بڑی مشہور ہے مگر آگے دیکھئے مولا اے کائنات سے پوچھا گیا اے مولا اے کائنات یہ بتائیں سرکار نے اپنے کاندھوں پر آپ کو سوار کیا علی کا مانا بلند ہونا ہوتا ہے آپ کتنے بلند ہیں یہ تو خدا جانتا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں مگر آپ کا علیہ السلام کے شہید صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا جائے اور عالی حضرت کی زبان میں اور اس روایت کی الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ مولا اے کائنات سے پوچھا گیا سرکار جب سرکار دو آرم نے آپ کو کاندھوں پر سوار کیا آپ کتنے اوچھے ہو گئے تو مطلع القمرین میں جو روایت لی گئی اس کی عربی الفاظ آگ پر پوچھاتا ہوں مولا اے کائنات کہتے ہیں فرمایا لوگو جب مصطفیٰ نے مدھی اپنے کاندھوں پر سوار کیا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا اگر علی چاہے تو نبی کے کاندھوں پر سوار ہو کر ابھی اسی حالت میں آسمان کے کنارے کو چھو سکتا ہے میں نے کہا جسالی کو میرے مصطفیٰ نے کاندھوں پر سوار کر کے اتنا بلند کر دیا ہو لہذا مسلقِ عالی حضرت کے ماننے والوں پر یہ اطراز کرنا کہ یہ اہلِ بیت کے اور تازیہ کے خلاف بول کر اہلِ بیت کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کہا سالیم اپنی سوار کو بن کر جس کو مصطفیٰ نے اتنا بلند کر دیا ہو خنیا کی کوئی طاقت کبھی اس کو گھٹا نہیں سکتی ہے بے شک سباناللہ عظمتِ امامِ حسین عظمتِ حسنہِ انکریمائن سباناللہ قرآن کی دوسری آیت جو میں نے پڑھی بے شک وہ لوگ جو امام اللہ ان نے کام کیے انکریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار پیدا فرما دے یہ آیت ناصل ہوئی سرکارِ دعالم نے حضرتِ علی سے فرمایا انتا وشیاتو کا تاتی یوم القیامہ انتا وہم رادیا مردینا ویاتی آداؤ گا غذابن مقامینا فرماتے ہیں مولاِ کائناس سے میرے نبی علی خیامت کے جن تو اور تیرے چاہنے والے جب آئیں گے نا تو اس حال میں آئیں گے کہ وہ سب اللہ سے راضی ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگا اور جب تیرے باغی آئیں گے تیرے دشمن آئیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب غصے کی حالت میں ہوں گے مقامینا اکھامہ یقیموں کا مانا سب جانتے ہیں جو علماء ہے اس بات کو کہ زبردستی کسی کو ڈھکیل کے کسی جگہ داخل کر دیا جائے پتا چلا جو آلی سے پیار کرتا ہے اس حال میں آئے گا کہ رب قدیر اس سے راضی ہوگا وہ خدا تعالی سے راضی ہوگا اور جب دشمن آئے گا نا تو اللہ تعالی اس سے نالاز ہوگا فرشتے ڈھکیل کے جہنم کی طرف لے کر کے دا رہے ہوں گے آئیے ذرا اسی تناظر میں اللہمہ جلال الدین سیوتھی کو پڑھتے ہیں کتاب کا نام ہے احیاء المعد بے فضائل احل البعد رسول کریم علیہ السلام کے دیوانو ذرا میری طرف توجہ دیجئے گا آپ کے سین و دماغ کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے میں اپنی طرف آپ کی توجہ ممزول کرانا چاہتا ہوں آنے والے آتے رہیں گے جو انہیں عقیدت میں بیش کرنا ہوگا کرتے رہیں گے مگر آپ میری بات کو سنیں کتاب کا نام ہے حدیثیں بہت ہیں مگر اللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا رائی تم اللہین سرکار لعنت اللہ تم اللہین سبونہ صحابی فقولو لعنت اللہ علیہ شرکم اگر تمہیں ایسے لوگ مل جائے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو لبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی پیدا ہوں گے نہ جانے کون کون سے اور کیسے کیسے پیدا ہوں گے سرکار کے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو آقا کریم نے اس کا علاج بتا دیا فرمایا اگر ایسے بدوقت ملے نہ تو پھر کیا کرنا یہ کہنا اللہ کی لعنت تمہاری اس بدتمیزی پر ہو تمہاری اس بدکلامی پر ہو تمہاری اس غستاخی پر اللہ کی لعنت ہو امیر معاویہ کی ذات پر بس سیدنا امیر معاویہ کی ذات پر تھوڑی سے گفتگو کر کے آگے بڑھتا ہو کون ہے معاویہ یہ وہی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے جن کو میرے نبی نے اپنی بارگاہ میں کاتبِ وحی بنایا تھا اسی لیے تو سرکار پر جب کلمہ پلا حضرتِ ابو صفیان نے نبی کی بارگاہ میں آئے عرض کرنے لگے آقا سرکار مجھے اب لسکر کا امیر اور شپِ سالار بنا دے تاکہ میں کافروں کے ساتھ ایسی لڑو جیسے حالتِ کفر میں مسلمانوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا میرے نبی نے فرمایا نعم ہاتھوں میں اجازت ہے کہنے لگے دوسری خواہش یہ ہے معاویہ تو تجالہو کاتبم بینہ یدائی سرکار میری خواہش یہ ہے کہ معاویہ کو اپنی بارگاہ میں کاتبانِ وحی میں شامل کر لے آقا کریم نے فرمایا ایک جملہ میں آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں اور میں ایک سہن دے رہا ہوں خاص کر اپنی عوام کو جو نیم رافضی ہے یہ کڑوا نیم وہ نہیں نیم کا معنی آدھا ہو سمجھ گئے یوں کہیے کہ جنہوں نے لبادہ تو سنیت کا عوڑا مگر بولی رافضیوں کی بولی بہت خطرنات محول چلنا ہے نظر رکھیے اس پر ان کو پکڑ کے یہ کہنا یہ بتاؤ اہلِ بیعت کی شان میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے آپ اسے کہ پوچھیں کوئی دلیل ہے وہ کہیں گے ہاں دلیل ہے کونسی دلیل ہے کس جگہ کی ہے کیسی یہ بتائیے تو پڑے گا قرآن کی آیت قُلَّا أَسْأَلُكُمْ پڑے گا اِنَّ الَّذِينَ آمَلُو پڑے گا اس کے بعد میں پڑے گا کونسی قرآن کی آیت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وہی پکر لینا اور کہنا یہ تو لکھنے والے امینِ معاویہ کاتبانِ وحیمِ شامین امینِ معاویہ اب آپ کہیں گے آپ کے پاس تائین ہے قرآن کی آیت امینِ معاویہ نے لکھنی ہے تو میں نے کہا اگر میرے پاس تائین کا علم نہیں تو آپ کے پاس عدمِ تائین کا علم بھی تو نہیں ہے آپ تدمیرِ قرآن کو پڑھئے باز باز خال مقام پر مخال خال ملتا ہے کہ فلانے اس کو نوٹ کیا لکھا ہے مگر سراحت کے ساتھ یہ نہیں ملتا کہ یہ آیت اس نے لکھی یہ آیت اس نے لکھی اور ہم نے کہا عمومیت میں فائدہ ہے تاکہ جتنے صحابہ ہیں سب کاتبانِ وحیمِ اور پورے قرآنِ پاک کی کتابت میں شامل ہو جائے یہ اللہ رب العصت کا کرم ہے ہم نے کہا دوسری بات یہ رابزی عثمانِ غنی کو نہیں مانتا تو اس سے کہنا ارے تو اگر سرکارِ دو عالم کے ان صحابہ کی مخالفت کرتا ہے اور اہلِ بیعت سے پیار کرتا ہے اور دلیل دے رہائے قرآن سے تو ہمیں ایسی دلیل اور ایسی آیت کے ذریعے شانِ اہلِ بیعت دے کہ جس آیت کو جمع کرنے والا عثمانِ غنی نہ ہو اور جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی عیسائیت سے اہلِ بیعت کا مقام ثابت ہوتا ہے تو تدویلِ سالس کی تو پھر بدوقت مان کیوں نہیں لیتا کہ تیسرے خلیفہ عثمانِ غنی ہے خلیفہِ حق ہے اٹھائیے کتابوں کو عبد الرحمان ابن آو چھے صحابہ اکرام جو مجلسِ شورہ قائم ہوئی تھی آپ نے سب سے پہلے مولاِ کائنات کا ہاتھ پکل کے کہا تاکم یا علی اُرید و انعبا یاک تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں مولاِ کائنات نے کہا لا 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 میں نہیں کروں گا بھئے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتِ صحابی جانتے تھے ترتیب کے اعتبار سے تیسرا مقام مسلمانِ غنی کا آتا ہے عبداللہ ابن عمر کی ایک سراحت بھی دے دوں وَكَتَكُنَّا دَقُولُوا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ محمد ہے پھر کام اپنی سبانوں کو بند کر لیتے تھے ہم نے کہا جس مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ علہو کے سامنے اس طرح کی نصور اس طرح کی تصریحات موجود ہو یقیناً وہ یہی کہے گا کہ خلیفہِ سالس کا نام مسلمانِ غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ بات چل نہیں تھی امیرِ معاویہ کی آقن میں سرکارِ دعالم کی بارگاہ میں ابو سفیان نے کہا آقا تیسری خواہش یہ ہے کہ امِ حبیبہ میری بیٹی ہے اس کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں امیرِ پتبختوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کوئی کہتا ہوں میرے معاویہ اللہ عزباللہ کافر ہے کوئی کہتا ہے منافق ہے میں کہتا ہوں اندھے ذرا اپنے آنکھوں سے تاثب کا اور دشمنی کا دشمنی کا عینق ہے تھا اور اس کے بعد انصاف کا عینق لگا اور مجھے یہ بتا تیری نکاح زیادہ منفر ہے یا مدینہ والی کی نکاح زیادہ منفر ہے علیہ یقین میرے مصطفیٰ کی نکاح زیادہ منفر ہے لبی کریم کے لیے تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور بتا دیا کہ چھپی ہوئی چیزوں پر نبی کو متعلق کر دیا گیا ہے ہم نے کہا وہ نبی جانتا تھا کہ جس سے میں کتابتیں وحی کروا رہا ہوں وہ معاویہ وہ معاویہ منافق نہیں سچا مسلمان ہے سچا میرا وفادار ہے وفاداری کی مثال دیکھو جب امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے کہتے لوگوں میرے پاس لبی کا کمیش شریف ہے لبی کی ازار شریف ہے لبی کی چادر ہے لبی کے ناخون کے تراشیدے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے مبارک موئے شریف پال شریف ہے کہا جب انتقال ہو جائے نا تو مجھے ان میں کفن دے دینا آزائے سجدہ پر ان ساری چیزوں کو رکھ دینا تاکہ قبر میں پہنچو تو فرشتے دیکھ کر کہے لبی کا غلام مصطفیٰ کی محبت کی نسانی نے کر کے آ رہا ہے بات سمجھ نہیں آپ حضرتی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی اس خواہش کو میرے نبی نے پورا کر بس ایک سنت پیش کر رہا ہوں اس کے بعد گفتگو ختم کرتا وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے طرح ایک بار درود پاک پڑھ لی لی ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جب اختلاف چل لہا تھا خاص طور سے اس پر توجہ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے موبائل جن میں رکھ لیے جو بھی حضرات اور جن کی توجہ دائیں بائیں وہ بھی اس طرح بھی میں سب کی توجہ چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ حضرت مولای کائنات دونوں کا اختلاف چل لہا تھا دونوں صحابی مشتہد ہیں یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں ابن عبی مولاکہ کہتے ہیں میں آیا یا کوئی دوسرے کے شخص سے تعلق آپ نے دوسرے کے متعلق بیان کیا کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا میں نے آج امیر معاویہ کو وطر کی ایک رکت پڑھتے ہوئے دے گا حالے کے وطر میں کتنی رکت ہیں حدیث میں دونوں طرح کا جوا دونوں طرح کی صراحت ملتی ہے اس لئے غلط مت کہئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا خاموش ہو جا امیر معاویہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں اور صحابی جو کرتا ہے اصول محدثین آپ پڑھیں صحابی جو کرتا ہے وہاں یہی کہا جاتا ہے اس کی نظر میں نبی کی کوئی حدیث قولی حدیث فیلی حدیث تقریری نہیں ہوگی اس کے بعد اس نے ایسا کیا ہوگا اور ایک حدیث کی الفاظ ہے فرمایا تھا قدع صاحب فَإِنَّهُ مُشْتَحِد وہ صحیح کر رہے ہیں اس لئے کہ معاویہ مُشْتَحِد ہے مُشْتَحِد فقی ہے فقی اشتحاد کرنے والے ہیں میں نے کہا یہ بات سمن میں آگئی حدیث امیرِ معاویہ اور مولاِ کائنات کا اختلاف چل رہا ہے اسی اختلاف کے درمیان میں رومی بادشاہ نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے لاو ایسا کرتا ہو قریب جاؤں اور جانے کے بعد معاویہ کا جہاں تک دب دبا ہے اور جہاں تک ان کی حکومت و سلطنت ہے وہاں جا کر کے قبضہ کرلو ایک شہر کے قریب ہوتا ہے اب حدیث امیرِ معاویہ کا جملہ سنیے گا آپ جملہ لکھ رہے ہیں آپ خط لکھتے ہیں خط لکھنے کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد سو فرماتے ہیں ایک حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور امیرِ معاویہ کے درمیان جب اختلاف ہوا روم کا بادشاہ آگے بڑا حضرتِ امیرِ معاویہ کے سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس کے ذہن میں یہ خیال تھا یہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جائے مگر حضرتِ امیرِ معاویہ نے کہا یاد رکھ جہاں سے آیا ہے وہی پلٹ کے چلا جا ورنہ یاد رکھنا میں وَعِبْلُ عَمْبِ اور میرے چچا کے لڑکے جسان کے کس کے لئے کہا میں اور میرے چچا کے لڑکے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ میں اور وہ دولوں لاستلی حنہ سلے کر لیں گے سلے اور سلے کرنے کے بعد وَلَا اُخْرِی چَلْنَا کَا مِنْ جَمِعِ بِلَادِ کَا تُو تو میرے ایک شہر کے قریب آ رہا ہے میں تجھے تیری ساری سلطنت سے بھگا کے کھلا کر دوں گا یاد رکھنا آپ نے یہ فرمایا تھا اور کہا تھا وَلَا اُتَيِّقَنَّا عَلَيْكَ الْعَرْتَ بِمَا رَحْبَد اگرچہ تیرے لیے سمین کشادہ ہے لیکن جب معاویہ کھلا ہوگا اور اس کا بھائی علی کھلا ہوگا تو تیرے لیے کشادہ سمین بھی تنگ ہو جائے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھر حضرتِ علی سے امیرِ معاویہ محبت کی بات کر رہے ہیں اور ابنِ آساکر کے کونے ہی پر لیتے ابنِ آساکر کہتے ہیں ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکرہ عمر ہے حضرتِ علی آگئے اس اقبلہ علی یر حضرتِ علی آئے قالہ لِمعاویہ تھا سرکار نے حضرتِ امیرِ معاویہ سے کہا آتو حبو علیہ کیا تجھے علی سے پیار ہے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں امیرِ معاویہ کہتے ہیں ہاں ہاں آقا مجھے پیار ہے تب سرکار نے فرمایا انہا سہتکولو حلی اتن بینکو ما تم دونوں کے درمیان آگے چل کے اختلاف ہوگا آقا کریم کی بارگاہ میں حضرتِ امیرِ معاویہ کہتے ہیں فما بادہ سالک سرکار اس کے بعد کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا آفو اللہ ورزوانو اللہ تم دونوں کو معاق بھی کر دے گا اور تم سے راضی بھی ہو جائے گا تب امیرِ معاویہ نے کہا تھا ربینہ بِقضاء اللہ ہی تبارک و تعالی ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تک دینِ الٰہی یہی ہے اور اس اختلاف میں اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی تو تو کون ہوتا ہے جو زبان کھولے اگر کھولا ہے تو لا نقف و انسکر شہابہ تھی اللہ بِخیح جب بھی شہابی کو یاد کرو بھلائی کے ساتھ یاد کرو اس لیے کہ سائے صحابہ سب کے سب رشتوں ہدایت کے نجوم جو کرے توہید ان کی وہ شقیبتکار ہے السلام علیہ وسلم